یوسف علیہ السلام ایک صبر ہے جو واقعی کرنا چاہیے اور ایک عمر بالمعروف نہیں ان المنکر ہے جو الگ سے کرنا ہے عمر بالمعروف نہیں ان المنکر ہماری ذمہ داری ہے مجھے اگر اس بات کا موقع اور اختیار ہے کہ میں کسی کو کوئی ایسی اچھی بات کے جو اس کے لیے کرنی ضروری ہے میں بتاؤں تو مجھے بتانی چاہیے اور اگر کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے کہ جو بری ہے تو مجھے اس کو روکنا ہے اور آپ نے جس احتجاج کی بات کی وہ اصل میں نہیں ان المنکر کے زمرے میں آئے گا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی مشکل پیش آئی اور آپ وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ جو اصل میں اللہ تعالی کے خلاف احتجاج ہے یہ میرے ساتھ ہوا کیوں؟ اس کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ کیا زندگی مجھے ملی ہے؟ دوسروں کو تو بہت تھارٹ ہے ان کے دوسرے تو بہت خوش ہیں یہ اصل میں خدا کی سکیم کے خلاف ایک پروٹیسٹ ہے جو ایک بندہ اے مومن نہیں کرے گا لوگوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا اپنے حالات بہتر کرنے کی کوشش کرے گا لیکن in the meanwhile وہ یہ کہے گا کہ I am trying my best جو میرے لئے ممکن ہے میں کر رہا ہوں لیکن اے خدایہ اگر تو راضی ہے میں بھی راضی ہوں یہ دونوں چیزیں آپس میں کنفلکٹ نہیں کرتی ہیں کنٹڈکٹ نہیں کرتی ہیں ایک چیز ہے کہ جو constant آپ کو دوسروں کی اصلاح کے لئے کرنی ہے اور اگر آپ محسوس کریں کہ اور لوگ بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں اور کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے کوئی ادارہ غلط طریقے سے operate کر رہا ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے لیکن ایک اندر کا اتمنان یا عدم اتمنان ہے اس سے متعلق ہے اصل میں صبر کی نصیت تلقیم موسیقی